السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم سعودی رب کی تین بڑی اور امپورٹن نیوز آپ دوستو کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں جو سعودی رب میں رہنے والے اجنبیوں کے لیے کافی زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو اگر آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات و واقعیات سے باقیابر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سلسلے کر آخر تک جرور دکھیں دوستو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ تمام دوستو کے اکثر اس حوالے سے سوال بھی آتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہماری کمپنی جو ہے وہ نیا کونٹرک کر رہی ہے اور جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں جانتر لوگوں کے ساتھ نیا کونٹرک جو ہے وہ سائن کرا رہی ہے تو کیا نیا کونٹرک ابھی اگر ہم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نیا کانون جب لاغو ہو جائے گا تو اس سے ہم کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں آپ جرور سے بتائیں تو آپ کو بتا دیں کہ آپ کا جو کونٹرک ہوتا ہے وہ جدہ جدہ ایک سال کا کیا جاتا ہے یعنی ایک مدت کے لیے کونٹرک جو ہے وہ کیا جاتا ہے جس کی مدت ایک سال کی ہوتی ہے ایک سال کا آپ کا جو کونٹرک ہے جو ورک اگریمنٹ ہے وہ کیا جاتا ہے اور اس دوران ہر سال کی بنیاد پر جو آپ کا کونٹرک ہے جو اگریمنٹ ہے وہ تصدیق بھی کیا جاتا ہے اور اس میں جو سیلری وغیرہ ہے وہ بھی ورکر کی بڑھائی جاتی ہے اس سے ایک مطابق اور بھی جو ادھکار ہوتے ہیں وہ کانٹرک کے مطابق ورکر کو دیے جاتے ہیں لیکن اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کی کمپنی کسی بھی سمجھوتے پر یعنی کسی بھی کانٹرک پر سنگلیچر کرا رہی ہے تو نئے کانون کے تحت کوئی فرق نہیں پڑے گا نئے کانون سے غیر ملکی ورکروں کو کافی ادھکار ملیں گے جس کے تحت وہ کام کرنے کے لیے آجاد ہوں گے لیکن کہیں اور کام کرنے کے لیے ریجسٹر جو ایسی کمپنیاں ہوں گی جو سعودی جسن کے جو رولز ریکولیسنس ہیں اس کو فولو کرتی ہوں گی تو وہاں اس کمپنی سے ڈیمانڈ لیٹر کی جرورت ہوگی اس کے بعد ہی آپ دوسری جہاں کام کرنے کے لیے آجاد ہوں گے تو یہ ایک اپ ڈیٹ تھا اس کے علاوہ اور بھی کئی اپ ڈیٹیں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کر دیتے ہیں دوستو کے لیے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی منسٹری آف انٹریئر کے جاری آکڑوں کے مطابع پچھلے ایک ہفتے کے دوران سعودی رب کے الگ الگ علاقوں میں کرونا ایس اوپیز کی لگ بھگ پندرہ ہجار خلاف فرجیاں ریکوڈ پر آئی ہیں سعودی سمچہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابع منسٹری آف انٹریئر کے جریعے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ نیاموں کی خلاف فرجی سب سے زیادہ ریاد کے علاقے میں درج کی گئی ہے جہاں پر تین ہجار نو سو ستاسی خلاف فرجیاں ریکوڈ پر آئی ہیں دوسری سب سے بڑی خلاف فرجی مکہ مکرمہ میں کی گئی ہے جہاں پر تین ہجار ایک سو پینٹالیس اس کے بعد مدینہ منورہ کے علاقے میں ایک ہجار تین سو اکتالیس خلاف فرجیاں ریکوڈ پر آئی ہیں جبکہ الجوب کے علاقے میں کرونا ایس اوپیز کی خلاف فرجی ایک ہجار ونچاس ریکوڈ پر آئی ہے جبکہ مصرقی علاقے میں 1046 خلاف فرجیں ریکوڈ پر آئی ہیں اور حدود سومالیہ میں 637 خلاف فرجیں ریکوڈ پر آئی ہیں اور اسیر کے علاقے میں 589 خلاف فرجیں ریکوڈ پر آئی ہیں جبکہ حائل میں 470 تبوک میں 372 جاجان میں 255 نجران میں 235 اور سب سے کم خلاف فرجی بہا میں ریکوڈ پر آئی ہیں جن کی تعداد 115 تھی سعود منسٹری آف انٹریئر نے کہا ہے کہ جو بھی روڈس ریگولیسنس بنائے گئے ہیں کرونا ایس او پیس کے حوالے سے اس کو تمام لوگوں کو جمعیداری کے ساتھ فولو کرنا چاہیے اگر کوئی بھی سخص گھر سے باہر نکلتے وقت موپر ماسک کا استعمال نہیں کرتا ہے یا پھر جو بھی سماجی دوری کے وصول بنائے گئے اس کو فولو نہیں کرتا ہے تو ان تمام لوگوں کے خلاف قانونی کروائی کی جائے گی جبکہ ماسک اگر کوئی بندہ استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک ہزار ریال کا فائن کیا جائے گا اگلا سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم ابھی سعودی رف سے باہر ہیں اور ہمیں کرونا وارث ہو چکا ہے تو ہم کس طریقے سے سعودی رف میں واپسی کر سکتے ہیں اس بارے میں آپ جرور سے بتائیں تو یہاں پر اپڈیٹ کے مطابق بتائیے گیا ہے کہ اگر آپ کو کرونا وارث ہو چکا ہے تو آپ اپنے چھٹی جو ہے اور اکامہ جو ہے وہ اپنی کمپنی یا کفیل سے بات کر کے بڑھوا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ پروبلم آپ کو پیس آ چکی ہے جس کے وجہ سے ابھی آپ جو ہے وہ سعودی رف میں انٹری نہیں کر سکتے ہیں باقی جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد آپ انٹری کر سکیں گے اس کے بعد آپ کرونا وارث کے حوالے سے علاج کریں جب آپ پوری طریقے سے فٹ ہو جائیں اور اپنا کرونا ٹیسٹ کروائیں اور آپ کا کرونا ٹیسٹ اگر آپ پوری طریقے سے فٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ فلائٹ کی ٹکٹ لے کر سعودی رب میں انٹری کر سکتے ہیں یہ سوال اکثر ایسے دوستوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں جو نیپال یا پھر بنگلہ دیس یا پھر پاکستان وغیرہ کی ہیں ان تمام دوستوں کی طرف سے اکثر آتے رہتے ہیں اس لئے میں نے سوچا ان سوالوں کے بھی جواب دے دیا جائیں کیونکہ ان دیسوں سے فلائٹیں جو ہیں وہ سعودی رب کے لئے آ رہی ہیں باقی انڈیا سے ابھی تک فلائٹ کے حوالے سے کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے کہ انڈیا سے سعودی رب کے لئے فلائٹ کب تک اوپن ہوگی ابھی تک کوئی بھی ادھیکاری طور سے اعلانسمنٹ نہیں کیا گیا ہے